بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس پاک گیرزن ہائی سکول کی جانب سے آپ کو ٹیندھ کلاس کے میتھ کی کلاس میں زبیر یامین کی طرف سے خوشحام دید میتھ کی کلاس میں ہم پہلے آلڑی تین لیکچرز جو ہیں وہ لے چکے ہیں آج ہمارا میتھ کا فورتھ لیکچر ہے چپٹر نمبر ون جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے چپٹر نمبر ون ہے کوارڈیٹک ایکویشن تو کوارڈیٹک ایکویشن میں ہم جو پہلے سے پڑھ چکے ہیں جو آلڑی تین لیکچرز میں ہم نے پڑھ لیا ہے وہ اس کی ڈیفینیشن ہے سٹینڈرڈ فارم ہے اور اس کے سلوشن کے میتھرڈز ہیں سٹوڈنٹس ہم نے پریویس لیکچر میں کوارڈیٹک ایکویشن کو سالو کرنے کے دو میتھرڈ جو ہیں فیکٹرائزیشن اور کمپلیٹنگ سکیر میتھرڈ وہ آلڑی ڈسکس کر لیا ہے اس وقت جو ہے ہم اس کا تھرڈ میتھرڈ جو ہے وہ ہے کوارڈیٹک فارمولا تو کوارڈیٹک فارمولا جو ہے وہ ہم اب سٹارٹ کر رہے ہیں اس کی مدد سے ہم کوارڈیٹک ایکویشن کو سالو کریں گے لیکن سب سے پہلے یہاں پر ہم اس فارمولے کو ڈرائیو کریں گے فارمولے کو ڈرائیو کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں لیں گے سٹینڈرڈ فارم آف کوارڈیٹک ایکویشن سٹوڈنٹس آپ آلرہی جانتے ہیں اسی کی مدد سے ہم نے فارمولا ڈرائیو کرنا ہے تو فارمولا ڈرائیو کرنے کے لیے جو میتھرڈ ہم یوز کریں گے تو ابھی یہاں پر ہم کمپلیٹنگ سکیر میتھرڈ جو ہے کمپلیٹنگ سکیر میتھرڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کمپلیٹنگ سکیر میتھرڈ میں جب ہم کسی کوارڈیٹک ایکویشن کو سالو کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہماری کوارڈیٹک ٹرم ہے ایکسکیر ہے جو اس کا کوئیفیشنٹ ون کے علاوہ کچھ اور نہ ہو اگر وہ ون کے علاوہ کچھ اور ہے تو ہم اس کو اسی سے ڈیوائیڈ کر دیں گے پوری ایکویشن کو اس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ابھی یہاں پر ایکسکیر کا کوئیفیشنٹ جو ہے وہ اے ہے تو اب ہم اس ایکویشن کو اے سے ڈیوائیڈ کر دیں گے سو ڈیوائیڈنگ بائی اے اے ایکسکیر اوور ا پلس بی اوور اے ایکس پلس سی اوور ا is equal to 0 now a is cancelled with a so x square plus b over a x plus c over a is equal to 0 now x square plus b over a x is equal to now students جو constant term ہے ہم اس کو right hand side پہ shift کر دیں گے اور equality میں آپ جانتے ہیں جب ہم کسی term کو دوسری جانب shift کریں گے تو اس کا sign change ہو جائے گا یہاں یہ positive ہے plus c over a ہے جب ہم نے اس کو دوسری جانب shift کیا تو minus c over a اب یہاں پر completing square method ہم use کر رہے ہیں اس کے لئے یہاں پر جو x کا coefficient ہے اس کے half کا square ہم نے دونوں جانب add کرنا ہے تو x کے coefficient کے half کا square دونوں جانب add کرنے کے لئے پہلے ہم اس کا half لیں گے یہ fraction میں ہے some time fraction میں half لیتے وقت mistake ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہم اس کو simple آسان method سے ہم اس کو دیکھتے ہیں b over a divided by 2 b over a multiplied by 1 over 2 so b over 2a یہ اس کا half ہم نے get کیا ہے b over a divided by 2 b over a multiplied by 1 over 2 and b over 2a یہ ہم نے x کے coefficient کا half get کر لیا ہے اب اس کا square جو ہے وہ ہم دونوں جانب add کر دیں گے so x square plus b over a x plus b over 2a whole square only the half of the coefficient of x not x یہاں پر ہم نے صرف x کا coefficient کا half لینا ہے x ساتھ نہیں ہوگا جو variable ہے وہ ساتھ نہیں ہوگا is equal to minus c over a یہ ہم نے left hand side پہ add کیا ہے تو سیم ہمیں right hand side پہ بھی add کرنا پڑے گا تو یہاں پر students اب ہم اس left hand side پہ square complete کر لیں گے تو square complete کرنے کے لیے یہاں سے ہم نے leave first term x یہاں سے لیا sign positive اور یہاں سے leave second term b over 2a whole square is equal to minus c over a plus b square over 4a square تو students یہاں پر ہم نے x square complete کر لیا ہے اور right hand side کو ہم simplify کرتے جائیں گے اور at the end ہم square rule دیں گے اور x کی value find کر لیں گے اور آج یہاں پر ہے x plus b over 2a whole square is equal to minus c over a plus b square over 4a square اس کو simplify کرنے کے لئے ہم اس کے LCM لے لیں گے we get 4a square now 4a square divided by a we get 4a multiplied by minus c minus 4ac plus 4a square is cancelled with 4a square so we get only b square x plus b over 2a whole square is equal to we can write b square minus 4ac over 4a square now square root on both sides x plus b over 2a square and under root is equal to plus minus b square minus 4ac under root and divided by 2a 4 square root equal to 2 and a square square root is equal to a now x plus b over 2a is equal to plus minus b square minus 4ac over 2a now students یہاں پر ہم نے کیونکہ ہم solve کا word use کرتے ہیں solution of quadratic equation solution of quadratic equation means to find the value of the variable ہم نے x ki value find کر n hai so x left hand side پر ہو گا plus minus b square minus 4ac students اب یہاں پر ہم جانتے ہیں جو b ہے that is the coefficient of x a is the coefficient of x square and c is the constant term of standard form so here we get the value of x and this is also called the quadratic formula یہ ہی ہمارا quadratic formula ہے جس کو ہم نے exercise 1.2 میں use کرنا ہے اس ہی help سے ہم questions کو solve کریں گے quadratic equation کو solve کریں گے اور اس میں سے x کی value find کریں گے اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ solution set ہے تو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں minus b plus minus b square minus 4 a c and whole divided by 2 a تو students یہ ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا quadratic formula اس کو ہم نے drive کیا ہے اور اب اس formula کی help سے ہم questions کو solve کریں گے quadratic equation کے جو questions ہیں exercise 1.2 سے لیں گے ان کو solve کریں گے اور وہاں سے ہم x کی value find کریں گے یہ میں ایک بار دوبارہ آپ کے سامنے revise کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کو تاکہ آپ کو دوبارہ اچھی طرح سمجھ آ جائے تو quadratic formula سے questions کو solve کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم formula کی derivation دیکھیں گے formula drive کرنے کے لیے ہم standard form لئی quadratic equation کی اس پر completing leading square method use کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس standard form کو a سے divide کیا ہے a سے divide کرنے کے لئے تمام terms کو a سے divide کر دیا a is cancelled with a we get this now shift the constant term on the right hand side اس کو shift کر دیا ہے اس کے بعد x کے coefficient half کا square دونوں طرف add کر دیا اس کے بعد ہم right hand side کو simplify کر رہے ہیں right hand side کو simplify کرنے کے بعد ہم square root لے لیا ہے square root لینے کے بعد ہم اس term کو shift کر دیں گے تاکہ x left hand side پر ہو اور value find کر لیں اس کے بعد again lc لیا ہے اور یہ formula ہم نے get کر لیا ہے اب اس کی help سے ہم جو ہے وہ exercise 1.2 جو ہے اس کو start کریں گے اب میں آپ کے سامنے 2 questions جو ہیں وہ solve کروں گا اور اس کے بعد آپ کو activities دوں گا آپ کو activities دوں گا وہ اپنے solve کر نہیں ہے اور اگر اس کے بارے میں کوئی problem ہو تو آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک question لیں اور اس کو ہم یہاں پر solve کریں گے students ابھی ہم نے دیکھا تھا quadratic formula x is equal to minus b plus minus under b square minus 4 ac over 2 a یہ formula ہم ڈرائیو کیا تھا quadratic equation کو solve کرنے کے لئے اب ہم exercise number 1.2 start کر رہے ہیں solution of quadratic equation using quadratic formula اس exercise میں ہم نے questions کو quadratic formula کی help سے solve کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم نے question number 1 part number 1 لیا ہے یہ ہم یہاں solve کریں گے using quadratic formula اب students ہم دیکھ رہے ہیں جب اس کو ہم نے solve کرنا ہے solution start کرتے وقت 2 minus x square is equal to 7 x square board کے paper میں بھی جب آپ نے solution کا word لکھنا ہے تو statement ہے وہ دوبارہ لکھیں گے جہاں سے ہم نے solution start کرنا ہے اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو equation ہے یہ ہمارے پاس standard form میں نہیں ہے کیونکہ standard form ہم دیکھ سکے ہیں ax square plus bx plus c is equal to zero where a is not equal to zero تو اس میں ہم اس کو rearrange کر کے اس form میں لے آئیں گے تاکہ یہ standard form بن جائے اور اس کے بعد ہم quadratic formula کی help term ہے یہ positive ہو جائے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں 7x plus x square minus 2 is equal to zero so x square plus 7x minus 2 is equal to zero یہ ہم نے standard form get کر لی ہے اب ہم یہاں سے اس کو quadratic formula سے solve کریں گے اگر ہم اس کو quadratic standard form سے compare کریں تو اس وقت and b is equal to 7 and c is equal to minus 2 a b اور c ki ہم نے values get کر لی ہیں اب quadratic formula x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4 a c and whole divided by 2 a now put the values of a b and c minus یہ minus formula سے b ki value that is 7 plus minus under root b square b ki value hummare paas 7 hain 7 ka square minus 4 a ki value 1 hain or c ki value minus 2 hain and whole divided by 2 and a ki value joh hain 1 hain minus 7 plus minus under root 7 square is equal to 49 minus minus plus minus into minus plus 4 4 to the 8 and whole divided by 2 once the 2 so we get x is equal to minus 7 plus minus under root 49 plus 8 is equal to 57 and whole divided by 2 1 1 1 2 में से हम ले रहे हैं question number 1 and part number 3 under under root 3 x square plus x is equal to 4 under root 3 under root 3 x square plus x is equal to 4 under root 3 this question we have quadratic formula to solve to solution we under root 3 x square plus x is equal to 4 under root 3 students we have in questions quadratic formula help to solve that we have first standard form to make standard form بنانے کے لیے under root 3 x square plus x quadratic term linear term and 4 minus 4 under root 3 constant term is equal to 0 اب standard form سے اگر ہم compare کریں تو یہاں پر a ki value جو ہے وہ under root 3 ہے b ki value x ka coefficient that is 1 اور c ki value جو minus 4 under root 3 ہے اب یہ a b اور c ki value is equal to minus b plus minus under root b square minus 4 a c and whole divided by 2 a now putting the values of a b and c the value of b is 1 so minus 1 plus minus under root 1 square minus 4 value of a is under root 3 and value of c is minus 4 under root 3 whole divided by 2 and the value of a is under root 3 now minus 1 plus minus under root 1 square is 1 minus into minus plus 4 multiplied by 4 is equal to 16 and under root 3 square under root 3 multiplied by under root 3 so under root 3 square and whole divided by 2 under root 3 now minus 1 plus minus 1 and square under root is cancelled 16 multiplied by 3 1 plus 48 whole divided by 2 under root 3 now x is equal to minus 1 plus minus 49 under root and whole divided by 2 under root 3 now students we get x is equal to minus 1 plus minus under root 49 and whole divided by 2 under root 3 so minus 1 plus minus 7 whole divided by 2 under root 3 that is equal to x so now the two values of x x is equal to minus 1 plus 7 whole divided by 2 under root 3 and minus 1 minus 7 2 under root 3 so x is equal to minus 1 plus 7 is equal to 6 2 under root 3 and x is equal to minus 8 over 2 under root 3 2 1 the 2 and 2 3 the 6 so x is equal to 3 over under root 3 and x is equal to 2 1 the 2 2 4 the 8 minus 4 over under root 3 students یہاں تک ہم نے solve کر لیا لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ value x is denominator 3 and radicand 3 and our numerator is equal to 3 so we can simplify it rationalize the denominator so x is equal to 3 under root 3 multiplied by root 3 and divided by root 3 so x is equal to 3 under root 3 divided by under root 3 square so x is equal to 3 under root 3 over 3 and 3 is cancelled with 3 یہ ہماری value اسی طرح سے ہے اور یہاں ہم نے x کی value get کی ہے under root 3 so جو اس کا solution set ہے ہمارے پاس اس question کا وہ ہمارے پاس آگیا under root 3 and minus 4 over under root 3 تو students یہ ہم نے دو question جو ہیں وہ solve کیے ہیں using quadratic formula اب آپ نے اسی exercise میں سے 1.2 میں سے question number 1 جو ہے اس کا 5th part اور اس کا جو last part ہے اس exercise کا وہ آپ نے solve کرنے ہیں گھر پر اگر وہ ان میں کوئی problem ہو آپ کو تو آپ ہم سے whatsapp پہ رابطہ کر سکتے ہیں next lecture تک کے لیے اللہ حافظ